اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مغدب ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سوڑے میں ہم ایک مجھے حضرت محمد مہدی واصف مدرسی رحمم اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت محمد مہدی واصف مدرسی رحمم اللہ علیہ بارہ سو سترہ حجری بمطابق اٹھارہ سو دو اسوی میں مدرس میں پیدا ہوئے والد بزرگوار کے زہر آتی پت پرورش پائی اور تعلیم و تربیت حاصل کی مولیو سید عبدالقادر حسینی سے عربی زبان، سرفنو، عقائد، فقہ، تفسیر قرآن و حدیث وغیرہ کی کتب پڑی نیز مولیو عبدالرحمن، مولیو عصف علی خان، شیخ محمد خاضر ملک اور محمد عبدالوحاب محدث المخاطب بمدار العمرہ سے علم معقول اور علم منقل کی تکمیل فرمائی ترکی زبان کے علاوہ انگریز زمان میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی اس کے علاوہ کنڑا، ملیالم، تلگو وغیرہ بھی خوب بولتے تھے اور شاعری میں آپ کو اپنی والدی گرامی رونق سے شرف تلمز حاصل تھا حضرت واصف مہدی علی رحمت رزوان کے والدی گرامی کا نام عارف الدین خار رونق تھا علم فازل اور فارسی کے جئے شاعر تھے واصف کے والد ماجد رونق مدرس میں پیدا ہوئے تھے اور علامہ باقر آگاہ کی تلامزہ میں سے تھے آپ کا اسم گرامی محمد مہدی تخلص واصف تھا والدی گرامی کے نام عارف الدین خار اور ان کا تخلص رونق تھا آپ کا نصب کچھ یوں تھا محمد مہدی ابن محمد عارف الدین بن حافظ محمد معروب برحان پوری بن حافظ محمد عارف الدین برحان پوری تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے آپ کے جدی امجد حافظ محمد معروب برحان پوری برحان پور سے مدراز تشریف لائے تھے اور نواب محمد علی خان والا جاہ المتخلص بھی جنت آرام گاہ کی قدردانی کے وجہ سے ارکاٹ مدرس میں مستقل سکونت اختیار فرمائی ہاپ حافظ قرآن اور قاری اور عالم فازل تھے شب و روز اور راد وظائف میں مشہول رہا کرتے تھے علم تجوید میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی مہدی کے والد عارف الدین خان علم فازل اور فارسی کسابان کے جائے شاعر تھے عارف الدین خان آخری عمر میں ہیدر آباد دکن چلے گئے تھے جہاں اتمنان کے ساتھ زندگی بسر کی اور ایک لمبی تبیل عمر پا کر انتقال کیا عارف الدین خان کے دو فرزن تھے محمد مہدی واصیف اور زین العابدین محمد مہدی واصیف مدرسی نو عمری میں اپنے والد کے احمرہ مختلف اصلائے مدرس کی بھی سیر و سیاحت کی اس کے بعد مدرس میں مستقل سکونت اختیار کی اور اس وقت ان کی عمر صرف سترہ سال تھی بارہ سو چوتیس ہجری میں بمطابق اٹھارہ سو انیس اسوی میں سترہ سال کے عمر میں فارغ تحصیل ہوئے اور اس کے بعد نووارد انگریزوں کی تعلیم پر مقرر کیے گئے جہاں مہدی نے سترہ سال تک اپنے فرائز منصابی بہ حسن و خوبی انجام دیتے رہے بارہ سو اکتالیس ہجری پر مطابق اٹھارہ سو چھپیس اسوی میں وصیفہ حاصل کر لیا اور بطور خود سالہہ سال تک درس و تدیس اور واضح رسیت کی ذمہ داری ادا کرتے رہے ترشنہ پلی کے مولی سید جام عالم نقشبندی سے شرف بیعت حاصل کی اور صاحب اجازت ہوئے حیدر آباد دکن کے قیام میں ہواں کے مشہور بزرگ مولانا محمد نعیم المعروف بمسکین شاہ کی عقیدت و ارادت سے مستفید ہوئے بارہ سو باسٹھ ہجری بمطابق اٹھارہ سو چھینیس میں جب نواب غلام غوث خان المتخلص با نواب آزم نے مجلس مشارع کی قائم کیا تو مہتی واصف ان کی تلبی پر کرناٹک چلے گئے اور بز میں سخن کے رکنے آلہ بھی بن گئے محکمہ آلیہ والا جاہی میں ترجمہ کی خدمت بھی سر انجام دیتے رہے آر سال تک کرناٹک میں مقیم رہے اور بارہ سو ستر ہجری میں اٹھارہ سو چوپن میں واپس اہدراباد دکن چلے گئے اور اہدراباد دکن کے مشہور مدرسہ دارالعلوم میں تدریس کے خدمات انجام دیتے رہے حضرت محمد مہدی واصف مدرسی کسیر التصانیف بزرگتے ہیں مولی محمد عمر علیہ آفی منہم کا بیان تھا کہ مہدی واصف تقریباً تین سو کتب کے منسنف اور مولیف تھے لیکن کسیر التصانیف ہونے کے باوجود کچھ کتابوں کا نام ہی معلوم ہو چکا ہے دیوانی فارسی، دیوانی اردو، تذکرہ شورا فارسی، تذکرہ شائران، حدیقت المرام وغیرہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے بلاخر محمد مہدی واصف کا انتقال ستر یا اکتر سال کے عمر میں بروز منگل تیس رجب بارہ سو نبے اجری بمطابق تیس ستمبر اٹھارہ سو تیہتر کو ہیدراباد دکن میں ہوا اور رہیاتہ قبرستان گل باغ ہدراباد دکن میں سپردے خاک کیے گئے ہماری دعا ہے کہ رب کریم آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں ملتے ہیں اگلیوڈیو میں تتک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم